اسلام علیکم ایٹی ٹیپس این ٹرکس کے ساتھ میں ہوں ندیم احمد دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ مائیکروسوفٹ ورڈ کے سافٹویر کو استعمال کرتے ہوئے اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں ویسے تو ہم اپنے کمپیوٹر میں ان پیج میں بھی اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ سب کو پتائیں کہ ان پیج کا جو سافٹویر ہے وہ اردو ٹائپنگ تو کرتا ہے لیکن وہ ایک فلیکسبل سافٹویر نہیں ہے جس طرح کی فیچر آپ کو مائیکروسوفٹ ورڈ میں آویلیبل ہیں اس طرح کے فیچر آپ کو ان پیج میں آویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ مائیکروسوفٹ ورڈ میں اردو ٹائپنگ کر کے اپنے اس مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں تو یہ چیز پاسیبل کیسے ہوگی جیسے کہ آپ کو پتائے کہ مائیکروسوفٹ ورڈ میں ہم صرف انگلیش ہی لکھ سکتے ہیں تو اردو لکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جیسے یہ ہمارے پاس مائیکروسوفٹ ورڈ کی ایک ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ میں ہم جو کچھ ہی لکھیں گے وہ انگلیش میں ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ گوگل پہ جائیں اور یہاں پہ لکھیں پاک اردو انسٹالر فری ڈاونلوڈ جی یہاں بھی کلک کریں آپ مبلال ایم ڈاکوم پہ اس لنک کو اپن کریں یہاں پہ جائیں اس ویب سائٹ پہ اور یہاں سے ہی یہ فائل ڈاونلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اب یہ فائل جو ہے یہ میڈیا فائل پہ بھی آویلیبل ہے سین ایٹ پہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ ساوٹ پیڈیا پہ بھی موجود ہے میرے کمپیٹر میں آرڈی یہ فائل ڈاونلوڈ ہے تو اس لیے میں اس کو ڈاونلوڈ نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے کمپیٹر میں اس فائل کو اپن کروں گا اور میں نے یہ ڈیسٹ اوپ اس فائل تک ہوا ہے پاک اردو انسٹالر اس کو انسٹال کرتے ہیں گیس اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں آرڈی یہ ساوٹ ویر فائل انسٹال ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کیا کر دو موڈیفائی کر دو اس کی فریش انسٹالیشن کہہ رہا ہے میں اس کو ریسٹارٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کو آرڈی ریسٹارٹ کر چکا ہوں کمپیٹر کو جب میں نے اس کو انسٹال کیا تھا تو مجھے آپ اس کو ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہی یہ ساوٹ فائل آپ کے کمپیٹر میں انسٹال ہوگی آپ کو یہاں پہ یہ لینگویج کا آپشن ویزیبل ہو جائے گا یہاں سے آپ جا کے اردو کو سیلیکٹ کریں گے آپ مائکوٹسن ورڈ میں جائیں گے اور اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اردو میں لکھا جائے گا آپ مائکوٹسن ورڈ کے اندر اردو لکھ رہے ہیں اب سمپل ہی آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیبل بھی بنا کہ اس میں اردو لکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک ٹیبل ہے یہ ٹیبل بناتے ہیں اس ٹیبل میں آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں لئے ٹھین رہے ہیں اچھا اب آپ اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ مائکزو گورٹ کے اندر آپ نے جو اردو لکھی اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں ہوم پہ جائیے اب یہاں سے اس کے فونٹس ہیں یہ فونٹ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں سے آپ مختلف فونٹس اس کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ فونٹ رہے گا وہ آپ کے لیے رہے گا بیسٹ فونٹ آپ کے لیے جے میں جائیں جمیل یہ جمیل نوری نسکالی یہ اردو بیسٹ فونٹ رہے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ آپ یہ فائل اپنے کمپیٹر میں انسٹال کریں گے تو مائکزو ورڈ میں آپ اردو بڑی آسانی کے لیے ساتھ لکھ سکتے ہیں میرے کچھ دوستوں کی ریکویسٹ پر میں نے یہ سپیشلی ویڈیو بنائی کیونکہ وہ مائکزو ورڈ میں اردو لکھنا چاہ رہے تھے اور ان پیج سے وہ کافی جو ہے وہ تھک گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان پیج جو ہے کہ یہ ایک فلیکسیبل سافٹر نہیں ہے تو اس لیے میں نے ان کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو بنائی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید میں اس طرح کی ویڈیوز انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا تو برائی مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسے ہی میرے چینل کو ویزٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی شکریہ